امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر سرچ بیسٹ ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے امیج جے کو اب آپ کے مائنڈ میں اور آگا کہ امیج جے کیا چیز ہے امیج جے جو ہے جاوا بیسٹ جو ہے امیج پروسیسنگ پروگرام ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی فگر کے اندر جو ڈیفرنٹس کے کمپونننٹس ہیں ان کی میئرمنٹس کے لیے اور پھر اس کی ڈیفرنٹ قسم کی جو کیلیبریشن ہے اس کے لیے اب آپ سوچ رہے ہیں ان کی کون سی کیلیبریشن جیسے کہ جو نینو سائنسز میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان میں جو ڈیفرنٹ فگرز آتی ہیں جیسے سیم کی فگر ہے ٹیم کی فگر ہے اور مایکروسکوپک فگرز ہے ان کو ہم ویورائز کر سکتے ہیں ایمج جے کے اوپر آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے مائی کیوریس ٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکتر جو ہے ایمج جے کے اوپر ہے تو ایمج جے کے اوپر آنے کے لیے آپ کو جسٹ گوگل میں آکے لکھنا پڑے گا ایمج جے اور میں نے یہاں پر اس کا لنک دیا ہوا ہے میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گا یہ ایمج کا ایک بہت ہی ایمپورٹن اور بہت ہی انٹرسٹنگ کا ٹول ہے جیسے آپ وہاں پہ آئیں گے تو جو فرسٹ آپ کے پاس اوپشن اوپس آپ کلک کیجئے تو یہاں پہ اس کے ڈونلوڈ کے اوپشن اوپن ہوئی ہیں تو وینڈو کے لیے بھی ہے یہاں پہ اور ڈیفرنٹ یعنی جو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سپیسکیشن آپ کی سسٹم کی اس کے کارلنگ آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس سکسٹی بیٹ کا ہے تو میں سکسٹی بیٹ کو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اس کو ڈونلوڈ کر دے گا اور آپ جانتے ہیں ڈونلوڈ کرنے کے سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہمارے جو سسٹم میں ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے سی ڈرائیو میں جاتی ہے تو آپ نے اس کو سی ڈرائیو میں جا کے ہی اوپن کرنا ہے تو میں نے آرڈی سی ڈرائیو اوپن کی ہے یہاں پہ دیکھے لکھا ہے پروگرام فائلز تو میں نے اس پروگرام فائلز کو اوپن کلک کر دیا یہاں دیکھیں ایمج جے اس کو میں نے کلک کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ پروگرام لننگ فائل آویلیبل ہے ایمج جے کے نام سے میں اس کو کلک کروں گا تو یوں اس طریقے سے جو ہے وہ ایمج جے یہاں ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا بہت ہی سمپل سا ٹول ہے یہ آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ فگرز ہیں جو ہم نینو پارٹیکلز کے لیے فگرز یوز کرتے ہیں سیم ٹائم کی مایکروسکوپی فگرز ہیں یہ ان کو بہتر بنانے میں ان کے سائز کو میرمیٹ کرنے میں سب سے اچھا ایک ٹول ہے اوکی جی اب یہاں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز آویلیبل ہے تھوڑ سمپلے ڈسکس کر لیں اگر فائل میں جائیں تو یہاں پہ فائل نیو کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایمج کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ فائل ہم اوپن کرتے ہیں موسیقوں کے ہمارے پاس جب باقی جو ہمارے جو ڈیفرنٹ قسم کی ٹکنیکس ان کے پاس جو فگرز آتی ہیں وہ یہاں سے ہم اس کو پہلے ڈونلوڈ کرتے ہیں تو اس کو اپنی یہاں سے کر لیتے ہیں پھر اگر دیکھیں تو یہاں پہ کلوز کا اوپشن اویلیبل ہے سیو ایز کا اوپشن اویلیبل ہے یہ نارگل جو ہمارے پر فائل میں اوپشن آتے ہیں ایڈیٹ پہ چلے جانے تو آنڈو کا اوپشن اویلیبل ہے کوپی پیسٹ کا اویلیبل ہے کلیر کا ہے سیلیکشن کا یہ سارے اوپشن بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس کی جو ہمارے پاس بلیسنگز ہیں پھر ہمارے پاس انیلائز یہ وہ مین امپورٹنٹ جو ہے اس کا پارٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ہمارے دیفنٹ قسم کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ نینو پارٹیکل کے جو سائز آتے ہیں ان کو اندرہاں صرف میر کرنے میں ایک سائز دیکھنے میں پلکہ ان کے جو فردر آگے مین میڈین موڈ کو کریٹ کرنے میں ٹھیک ہے تو اس کو اوپر ہم سب سے جائے جو پھر پلکنز آجاتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیفنٹ پلکنز کو یہاں اس کے ساتھ انسٹرال کر سکتے ہیں اور وہاں اس کو یہاں دے سکتے ہیں جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل آپ اوپن پہ آئیں فائل دین اوپن یہ میرے پاس ایک فگر پڑی ہے یہ سیم کی نینو پارٹیکل کی اس کو میں اوپن کر لیا تو سیلون نینو پارٹیکلز کی یہ دیکھیں یہ فگر اس تکرس یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ بہت سے جو ہے وہ نینو پارٹیکلز ہیں ان کے سائز آویلیپلز ہیں کوئی چھوٹے بھی بڑھے بھی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا سائز ایکزیکٹ کیا ہے تو ہم جو سب سے شاپ قسم کی ہمارے پاس سرکلز ہوں گے یہاں ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نینو پارٹیکلز ہوں ان کو ہم سلیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا یہاں پہ نوٹون کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری جو آپ کے پاس بائی ڈیفارٹ جو ایک ایمج آ رہا ہے اس کا جو ہے سکیل کیا ہے اس کا سکیل ہمارے پاس کیا ہے 1 مائکرو میٹر اس کو مائیڈے میں رکھے گا کیونکہ آگے جا کے ہم نے سکیل جب سلیکٹ کرنے ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ اس کو سکیل جو ہے ایڈ کرنا پڑے گا اب جو سب سے پہلے کام آپ نے کرنا وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے زوم ان کرنا ہے تو زوم ان کریں گے تو آپ پتا چلے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کون کون سے نینو پارٹیکلز آویلیبل ہیں تو ہم اس کو زوم ان پر کلک کرتے ہیں ان تو یہ دیکھیں پہ جا کے ہم اس کو شاپ کرتے ہیں شاپ سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں مزید کلیے یہ نظر آئے گا دیکھیں کہ جس میں کلک کروں گا تو آپ کو یہ سارے سارے مجھے زیادہ اور کلیے نظر آئے گا دیکھیں اب یہ شاپ ہوگیا اس نے کنٹراسٹ دے دیا اب ہمیں کلیر نظر آ رہے ہمارے پاس جو نینو پارٹیکلز کہاں کہاں پہ آویلیبلز ہیں جب ہی ہم نے دونوں کام کر لیے تو اب نیکسٹ ہمارے پاس جو کام ہوگا وہ ہے اس کی اوپر جو ہم نے دیکھنا ہے اس کے میریر میریز کرنی ہے اس کے ہم نے سکیلز دیکھنے کیسے ہیں تو سکیلز دیکھنے کے بہت سے میتھڈ ہیں جو یہاں پہ سب سے ایپورٹن ہے جیسے سرکل کے ذریعے بھی ہم سکیل کو جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹرائنگل کے ذریعے بھی ہے لیکن لائن اگر لائن کے ذریعے کریں گا تو سب سے بیسٹ وہ ہوگا کیونکہ لائن سے جو ہمارے ڈائیمنٹر جو سیم رہتا ہے تو میں کسی ایک نانو پارٹیکل یہ دو ہوں جیسے ان میں سے دیکھنا چاہنا ہوں دونوں کا سائز کیا ہے تو میں اس کے دونوں ایجز کیو پر یہ لائن ڈراغ کروں گا جیسے یہ لائن ڈراغ ہوگی تو مجھے پتا چلیے کہ یہ جو ہے اس نے نانو پارٹیکل کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ہے جیسے یہ لائن اس کیو پر سیٹ ہوگی تو اس کیو سب سے پہلے اس کا ہم سکیل سیٹ کریں گے تو آپ انیلائز میں چلے جائیں وہاں پہ آجے کا آپشن ہاں ہمارے پاس سیٹ سکیل تو یہ سیٹ سکیل ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ نے جو نون سکیل تھا ہمارے پاس اس فگر کا ایکچوال سکیل جو ڈسٹن ان پکسل آپ کو نظر آرہا ہے جو میں نے سیلیکٹ کیا وہ تو ہمارے پر 24 آرہا ہے لیکن جو نون ہمارے پر دسٹنس تھا اس کا جو سکیل کا ایکچوال تھا میں سرور میں آپ کو بتایا تھا وہ وان میکرو میٹر تھا میں یہاں پہ وان سلیٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے جب بھی آپ کسی بھی مجھ کو پروسس کریں اس کو سائز میرمیٹ کرنے سے پہلے پہلے اور میں اس کو کر دوں گا اوکے اب اس کے کارڈے لی جو ہم فردم میں یہ انیلائز کر کے دے گا جس کو ہم نے سلیٹ کیا ہوئی یہاں پہ لائن ڈروہ کی ہوئی جس کے دائمیٹر دیکھنے کے لیے تو ہم دوبارہ جائیں گے انیلائز کے اوپر اور دیکھیں گے اس کی میرمیٹ ہمارے پاس کیا آتی ہے جیسے ہم کلک کریں گے میرمیٹ کو تو یہ ہم اس کی میرمیٹ دے دے گا دیکھیں very clear اس کا area آگیا اس کا mean آگیا اس کا minimum جو ہے length آگیا maximum length آگیا اس کا angle آگیا and then so on اس کی length جو ہے angle جو ہمارے پاس آگیا اس کی details ہمارے پہ یہاں پہ آ چکی ہے یہ تو ہمارے پاس ایک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جن جن پہ آپ actual size دکھنے چاہتے ہیں نینو پارٹیکلز کا کیا ہے تو مجھے student کیا کرتے ہیں کسی ایک size جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے final اس کو اپنے thesis میں لکھ دیتے ہیں article میں لکھ دیتے ہیں یوں کہ غر طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہو کہ آپ نے اس طرح کے جتنے بھی وہ nanoparticle ان کا size بھی دوبارہ میر کرنا ہو اس طرح سے ٹھیک ہے اور ان سب کا mean جو آئے گا اس کی base پہ آپ نے اپنا final size جو ہے وہ اس کو ریمنٹ کرنا ہوگا اب میں یہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہے دوبارہ ہم line پہ جاتے ہیں اور جو دوسرا نینو پارٹیکلز کے ساتھ ہے اس کی اوپر بھی line draw کرتے ہیں اس طرح سے یہ line اس کی اوپر draw ہوگی جیسے سے آپ تمام نینو پارٹیکلز کی اوپر اسے line draw کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے دوبارہ جلے جانے کہاں پہ analyze پہ اور دوبارہ کلیے کرنا ہے اس کو measurement پہ جیسے measurement کلیے کرنا ہے کہ دیکھیں اس table میں جو ہے second nanoparticle کا area بھی ہمارے پاس یہاں پہ define ہو چکا ہے اس کے angle اس کا maximum size جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے similarly اس طریقے سے اب اس کا بھی ہو گیا اب ہم next آگے move کرتے ہیں ہمارے پاس جو third fourth then so on جتنے بھی ہمارے پاس nanoparticle ہم select کرنا چاہ رہی ہیں اور جن کا size میں لگتا ہے کہ یہ size most ہی یہاں پہ پایا جا رہا ہے تو ان کو ہم دوبارہ select یہاں پہ کر لیتے ہیں for example this one میں اس کی اوپر line draw کرتا ہوں then again analyze then again measurement تو یہ third بھی میرے پاس اس کا score بھی آ جائے گا میں اس کو select کرتا ہوں fifth one کو یہ line اس کی اوپر جو مجھے نظر آ رہا ہے ایکچورا جو naked eyes اس کو میں نے وہاں پہ select کیا analyze اور measurement اب جیسے یہ ہمارے پاس stable بن گیا اب stable اور سے دیکھیں یہاں پہ ساری values آ چکی ہیں پانچ جو ہمارے پاس size جو ہے nanoparticles کے اس کی ہیں تو جیسے آپ کے پاس یہ سارے size یہاں پہ نظر آ جائیں تو آپ نے پھر کس پہ جانا ہے results کی اوپر جیسے results کی اوپر جائیں گے تو آپ نے کرنا ہے summarize size تاکہ پتہ چلے کہ اس کو اوپر stat کیا لگتی ہے اوکی جیسے ہمارے پاس یہ table آ گیا دیکھیں آپ اس میں جو ہمارے پاس نہ صرف mean نظر آ رہے ہیں ہمیں sender division نظر آ رہی ہے minimum maximum اس کی length نظر آ رہی ہے تو اوپر دیکھیں آپ یہاں پہ mean والا جو column اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے nanoparticle کے actual size اب کیا ہے تو ہمارے پاس اس کو جو length آ رہی ہے وہ یہاں پہ mean table کو ہمیں drag کریں گے واپر one point zero seven zero آ رہی ہے تو یہ یا رکھی دیکھیں اوپر ڈیفرنٹ ان کے size تھے دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو ہے میں جے کو use کرتے ہیں ہمیں actual size آف جو ہے nanoparticle یہاں پہ مل گیا ہے فردہ ہم کیا تار سکتے ہیں آپ فائل پہ جائیں save as کریں تو اس کو جو ہے آپ excel کی فارم میں جو ہے وہ save as کر سکتے ہیں اپنے results کو میں result 2 کا نام رکھتا ہے اس کو اور اس کو آپ save کر دیں تو excel فائل میں آپ کے پاس یہ سارے data save ہو جائے اور فردہ اس کے اوپر آپ کیا اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے plot کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے results کس طرح یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے simple کرنا results پہ جائیں اور یہاں پہ لکھیں آپ plot پہ click کریں تو یہ ہمیں اس کا plot دے دے گا میں بائٹ فائلز کو رہنے دے تو یہ دیکھیں یہ plot دے دے کہاں کہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے اس کے results آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سرن ڈاٹی یہاں پہ دے دی ہیں اور آپ ڈاٹی لائن میں اس کا plot نہیں دیکھنا چاہ رہے تو ہم دوبارہ جاتے ہیں analyze کی اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس surface plot یہاں پہ available ہے اس کو میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ values standard end دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمیں surface plot اس کا دے دے گا ہم next move کرتے ہیں analyze کی اوپر وہاں پہ جاتے ہیں ہمارے پہ histogram available ہے تو جاں click کرتے ہیں histogram کو تو یہ دیکھیں اس کا hyperbola form اس کا histogram ہمیں دے دے گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو size ہے وہ minimum سے maximum طرف ہے اور یہ ہمارا ایک proper size اس کا جو نینو پارٹیکلز ہیں سلوی نینو پارٹیکلز کا یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے نہیں جو اس کا mean, stand division, mode سب کچھ نہیں ہاں پہ دے دیا ہے تو یہ بہت important ہوتا ہے کہ اپنے results کے لیے اور results کو validate کرنے کے لیے کہ جو ہمارے پر نینو پارٹیکلز کا actual size ہے وہ کیا ہے تمام stone جو MS اور PAD کے ہیں اور نینو پارٹیکلز پر کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے سپیسٹ ٹول کوئی نہیں ہوگا اس کو use کریں نہ صرف اپنی figure کو shop کریں ان کے size کو estimate کریں اور فردر اس کو اپنی publication میں use کریں good luck with your research with nanopartیکلز and good luck your work with image